موسیقی سلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں کریم ٹوٹی نیوز خاص بات میں عشید خان آزاب سینئر ٹینلیسٹ بابری مسجید ایودیا پر آج سپریم کورتہ کیا کہنا موسیقی ایک ہفتے سے سپریم کورتہ چیپ جسٹس نے ایک سیجیشن دیا تھا سبرہ مگم سوامی جو بی جے پی کے سانسد بھی ہے اور مشہور وکیل بھی ہے اور چھوٹے سے کسی بھی معاملے کو بڑے پیمانے پر نظائر مسئلہ بنانے میں سارے ہندوستانی مشہور کی ہے انہوں نے سپریم کورت میں اپیل کی تھی کہ بابری مسجید ایودیا کا مسئلہ کو اس کی جلد 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 اس کی سنائی ہو جائے تو چیپ جسٹس نے سیجیشن دیا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو دیکھئے ہوتا آپ کورٹہ کر دو فری بیٹھے بات کر سکتے ہیں تو کریے مختمہ تو زیرے دارہاں ہے اور یہ مختمہ تقریباً ستر سالوں سے 1947 سے اور جو سو کیونکہ نیچے کی عدالوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آ چکا ہے اور انخریر میں سپریم کورٹ بھی اس کو اوپر فیصلہ سنانے والا ہے تو اس کے بعد پھر آج سپریم کورٹ نے ایک بہترین بات کہی اس سانسات سے جنہوں نے اپیل کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جنبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اصلاس مسئلہ ہے سارے بلک کا مسئلہ ہے دو فریقوں کا مسئلہ ہے کئی فریقوں کا اس میں جو سب بہت بڑا ہیتے خواہد ہے آپ جنبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہ تو آپ اس کے فریق ہیں نہ تو آپ اس کے کچھ دینا دینا نہیں ہے سوپریم کورٹ نے ان کو بہترین بھٹکا لگائی کہ جائے آپ اپنا کام کیجئے اور یہ مختمہ کورٹ میں زیرہ دورہ ہے ہم اس کا جو سو فیسطہ دیں گے اور اس ماملے میں کام چل رہا ہے جس میں جنبازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سوپریم کورٹ کے اس کہلے پر ہندوستان کی جو مظلوم موامدی اخلیتیں تھیں مسلمان تھے جو جندہ کوئی پروسانی حال نہیں تھا وہ لوگوں میں ایک اترناک بہار ہو آئے جبکہ سارے ہندوستان میں آج ملک میں مظلوموں کا غریبوں کا مسلمانوں کا اخلیتوں کا کوئی سننے والا نہیں ہے اب ان کا صرف بھروزہ ہے تو عدلیہ پر ہے سوپریم کورٹ کے آج کے کہنے پر ان کے آج کے بات کرنے پر ان کے فریشے پر پورے ہندوستان کو اور یہاں کی اخلیتوں کو مظلوم موام کو ناز ہے ناظرین اور ایک دوسرا سوال کرتے ہیں ہم رشید خان غزہ صاحب سے اکتر پردش اور گجراب میرے فرقہ برستی کا مزایا اس پر ان کا کیا کہا ہے رہنے تھا وہ لوگوں میں ایک اتناک بہر رہا ہے جبکہ سارے ہندوستان میں آج ملک میں مسلموں کا غریبوں کا مسلمانوں کا اخلیتوں کا کوئی سننے والا نہیں ہے اب ان کا صرف بھروزہ ہے تو عدلیہ پر ہے سوپریم کورٹ کے آج کے کہنے پر ان کے آج کے بات کرنے پر ان کے فریشے پر پورے ہندوستان کو اور یہاں کی اخلیتوں کو مظلوم موام کو ناز ہے ناظرین اور ایک دوسرا سوال کرتے ہیں ہم رشید خان غزاز صاحب سے اکتر پردش اور گجراب میں فرقہ برستی کا مزایا اس پر ان کا کیا کہنا دیکھئے گجرستہ چار ریاستوں میں انتخابات کے بعد پورے ملک کا معاول اکدم تبدیل ہو گیا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کے پی جے پی ساشن کے جو ریاستیں ہیں ان میں مقابلہ چل رہا ہے کہ فرقہ پرستی ظلم و ضائعتی کون زیادہ کرتا ہے آپ دیکھئے کل کی بات ہے یو پی کے ایک شہر میں آ کے میرے بلجہ نے کونسل کے علاقے کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ بندے ماترہ نہ کہنے پر وہ یہاں پر اجلاس پر شریک نہیں ہو سکتے یہاں بیٹ نہیں سکتے اور آج آپ پھر دیکھیں آج گجرات میں وہاں کی حکومتیں کارڈینیس کو پاس کیا کہ گاؤکشی پر عمر خید کی سزا یعنی حسی آ رہی ہے دوزار دو پندرہ سال گزر چکے ہیں وہاں پہ ہزاروں زندہ انسانوں کو عورتوں کو بچوں کو ضعیفوں کو کمسوروں کو زندہ جلا کے مہدالہ کا خطل عام کر دیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی سزا نہیں ہے گاؤکشی پر عمر خید کی سزا حسی آ رہی ہے تو آپ دیکھئے جبکہ ہمارا دستور ہمارے ملک کا خانون کانسٹلٹیشوشن جس پر سارا اندرستان خائم ہے اس میں سارے مذہب کے لوگوں کو پوری حضرتی دی گئی ہے لیکن کچھ ریاستیں جہاں بیجے پی جو سو دھول حکومت چل رہا ہے وہاں فرقہ پرسی کا کھلیہ مزہرہ ہو رہا ہے اور یہی بات ہمارے ملک کے دیگر ریاستوں میں نارٹیسٹ میں جا کر کوئی نہیں کہتا وہاں پہ کوئی جو جو بچھو خانوں کو بننے ہی کرتا وہاں پہ گاؤکشی پر عمر خید کی سزا کا نفاظ نہیں ہوتا یعنی جو نارٹیسٹ میں ریاستیں ہیں وہ ہندوستان کی ریاستیں ہیں ان کوٹ کے آرچ کے کہنے پر ان کے آرچ کے بات کرنے پر ان کے فرشنے پر پورے ہندوستان کو اور یہاں کی اخلیتوں کو مظلوم ہواں کو ناز ہے ناظرین اور ایک دوسرا سوال کرتے ہیں ہم رشید خان غزاز صاحب سے اکتر پردش اور گجراب میں فرقہ برستی کا مزایا اس پر ان کا کیا کہنا دیکھئے گجرستہ چار ریاستوں میں اندخابات کے بعد پورے ملک کا معاول ایک دم تبدیل ہو گیا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کے پی جے پی ساشن کے جو ریاستیں ہیں ان میں مقابلہ چل رہا ہے کہ فرقہ برستی ظلم و زیارتی کون زیادہ کرتا ہے آپ دیکھئے کل کی بات ہے یو پی کے ایک شہر میں میرے بلدیا نے کونسل کے علاقے کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ بندے ماترہ نہ کہنے پر وہ یہاں پر اجلاس پر شرک نہیں ہو سکتے یہاں بیٹ نہیں سکتے اور آج آپ پھر دیکھئے گجرات میں وہاں کی حکومتیں ایک آڈینیس کو پاس کیا کہ گاؤکشی پر عمر خیت کی سزا یعنی حسی آ رہی ہے دوزار دو پندرہ سال گزر چکے ہیں پاک پہ ہزاروں زندہ انسانوں کو عورتوں کو بچوں کو زیفوں کو کمسوروں کو زندہ جلا کے ماندالہ کا خطلی عام کر دیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی سزا نہیں ہے گاؤکشی پر عمر خیت کی سزا حسی آ رہی ہے تو آپ دیکھئے جبکہ ہمارا دستور ہمارے ملک کا خانون کانسٹسٹیشوشن جس پر سارا اندرستان خائم ہے اس میں سارے مذہب کے لوگوں کو پوری حضرتی دی گئی ہے لیکن کچھ ریاستیں جہاں بیجے پی جو سو دور حکومت چل رہا ہے وہاں فرقہ پرسی کا کلیہ مظہرہ ہو رہا ہے اور یہی بات ہمارے ملک کے دیگر ریاستوں میں نارٹیسٹ میں جا کر کوئی نہیں کہتا وہاں پہ کوئی جو سو چھوڑھانوں کو بننے ہی کرتا وہاں پہ گاؤکشی پر عمر خیت کی سزا کا نفاظ نہیں ہوتا یعنی جو نارٹیسٹ میں ریاستیں ہیں وہ ہندوستان کی ریاستیں نہیں ہیں یہ گلیہ مظہرہ گجرات میں یوپی میں مدیہ پردیش میں جارگاہ میں دیکھنے میں آرہا ہے تو یہ سارے آج عوام اس بات پر فرقہ پرستی پر چھوڑھانوں کو بننے ہی کرتا وہاں پہ گاؤکشی پر عمر خیت کی سزا کا نفاظ نہیں ہوتا یعنی جو نارٹیسٹ میں ریاستیں ہیں وہ ہندوستان کی ریاستیں نہیں ہیں یہ گلیہ مظہرہ گجرات میں یوپی میں مدیہ پردیش میں جارگاہ میں دیکھنے میں آرہا ہے تو یہ سارے آج عوام اس بات پر فرقہ پرستی پر اور یہ بیچینی پر یہاں پہ سارے لوگ خوف زدہ ہے یہ بات نہیں ہونا چاہیے یہ ہندوستان یہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے سارے خوموں نے خربانی دی اور مسلمانوں میں تو سامنے سوک سے سامنے لے کر اس ملک کی آزادی کے لیے خربانی دی اور اس ملک کو آزاد کیا بھلیں بھلیں میں اس کو ترخی دینے میں اپنے خونے چگر کو سرک کیا لیکن آج ان پہ کوئی فرقہ پرستی پر کوئی لگام لگانے والا نہیں ہے جو چاہے کوئی بلکل بے لگام بات کر رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس فرقہ پرستی کے خلاف اردامات کرے اور مسلموں کے خلاف جو 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 فرقہ پرست دنگے ہوئے تھے فزاد ہوئے تھے کئی سال پہلے بجرات میں مصفر دگر میں جن میں ہزاروں لوگ جل گئے تھے مہار بیاں آگیا تھا گن کو پہلے سزا کھل خوابی بنایا جائے بعد میں آپ یہ عمر خیتی سزا ہیں جاروانوں پر جو سور اٹھ کے جو خشی پر یہ سزاوں کی بات کریں بابی مجید کے تعلق سے دیکھئے آپ اس کو شہید ہو کے تقریباً پچیس سال ہوگا اس کو شہید کرنے والے گنہتار کلیام ہیں اب بہت خریب ان پہ جو سو فردے جرم آئے دونے والا ہے یعنی یہاں پہ خانون کا راج ہونا چاہیے عدالت کا راج ہونا چاہیے جب ہی یہاں کی عوام میں بھروسہ آئے گا اور اس کو شہید کرنے والوں کو سزا کے خوابی بنانا چاہیے پہلے یہ بات ہونا چاہیے پچیس سال گزر چکے ہیں اور سارے لوگوں کو مسلم پر سلنا بہت نے کھلیا ہم یہ دو ٹوک بات کہتی ہے کہ اب بادری مسجد اور ایوڈیا پر صرف ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہے وہی اس اس کا اعلان کرے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہر فردک کو مانا پڑے گا اوان کو مانا پڑے گا سارے لوگوں کو مانا پڑے گا کیونکہ ملک کی سب سے بڑی حدالت ہے ہم بھی اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں اس سے ہٹ کر ہرٹ آف کورٹ مساجد کی کوئی گنجاچ نہیں ہے چونکہ ماضی میں یہ بات کئی بار ہو چکی ہے دونوں فریق بیٹ چکے ہیں لیکن یہ فریق ہر درم ہے کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سارے لوگوں کا ہمارا مسلم پرسنل اجسلے کے انتظار میں ہے وہی اس اس کا اعلان کرے اور سپریم کورٹ کے فیشلے کو ہر فرنک کو مانا پڑے گا عوام کو مانا پڑے گا سارے لوگوں کو مانا پڑے گا کیونکہ ملک کی سب سے بڑی حدالت ہے ہم بھی اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں اس سے ہٹ کر ہرٹ آف کورٹ مساجد کی کوئی گنجاچ نہیں ہے چونکہ ماضی میں یہ بات کئی بار ہو چکی ہے دونوں فریق بیٹھ چکے ہیں لیکن یہ فریق ہرٹ درم ہے کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سارے لوگوں کا ہمارا مسلم پرسنل اجسلہ بڑھ کا یہ فیشلہ ہے کہ اب اس کا فیشلہ سپریم کورٹ میں آئے اور سارے عوام کو اخلیتوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو بیچھڑے طبخات کو مسلموں کو حکومت سپریم کورٹ پر یہاں کی ملکی آدال آدالت پر یہاں کے خانونوں اور انصاف پر پورا بھروسہ ہے ہم جو سپریم کورٹ کے فیشلے کو بلکل انصاف ہم کو پوری امید ہے کہ انصاف کی بات ہوگی اور حق کا فیشلہ ہوگا اور حق کی حق ہوں گا انصاف کا انصاف ہوگا یہ کوئی ہوتاو کورٹ بیٹھ کے بات کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو صرف بلکل جو سو لینڈ ڈسپوٹ کا ماملہ ہے جس کے سارے کعبزار سیرے حق آئر مسلم پس اللہ پورٹ کے پاس فرید کے پاس موجود ہے اور جو سو بلکل جو سو سپریم کورٹ کے فیشلے کا انتظار ہے اور فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لئے میں یہ حکومت کے وقت سے کموں گا کہ یہ فرقہ پرستی پر لاکام لگا ہے کونہ دیش کو نقصان ہوگا یہاں کے عوام خوافزدہ ہے ہر لوز ننہار فتنہ پیدا کر دیا جا رہا ہے سی ایم یو پی صاحب کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم تو کہتے ہیں نماز میں اللہ کی عبادت بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو سو جو سو برزش ہے تو چھوڑی آپ نماز عطا کر دیجئے دو بھی کام ہو جائیں گے ہم اس کا بہر بے الکم کریں گے میں آخر میں یہاں کے اردوستان کی تمام ہندو مسلم سیکھ ارسائی عوام سے سیکلور عوام سے جو بڑی دیتار میں ہیں فرقہ پرست مٹھی پر ہیں سارے لوگوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ آپس ہی تیارت کو پرخان رکھیں فرقہ پرستی کے خلاو آواز اٹھائیں کمزوروں کے جو سو انصاف کے لیے مظلوم کی انصاف کے لیے آواز اٹھائیں فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں اور اس دیش کو خائم دکھنے میں اس دیش کو طاقت و بنانے میں اپنا پورا پلاہ حصہ ادا کریں ناظرین تو ہم رشید خانہ آزاد سینئر جنرلس کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں جو کینٹوڈے نیوز اسٹوڈیو میں آکے ساری تفصیلات بیان کی سید ارشت کے ساتھ میں شیخ آسید کینٹوڈے نیوز ہیدر آباد سچ کی تلاشتا رہاں کینٹوڈے نیوز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے